ہرے کشنا ایک پرشنہ بار بار اٹھتا ہے یہ کیوں ضروری ہے ہمارے کو ہم جو سادارن جنتاں ہیں بھارت کے کیوں ضروری ہے شہروں میں رہتے ہیں کیوں ضروری ہے گورک شاہ کے سمند میں جاننا یا گورک شاہ کے لئے پریت نہ کرنا ہم اپنا شہر میں رہتے ہیں کام کر رہے ہیں صبح شام دوتھ پیکٹ آ جاتا ہے جیون چل رہا ہے اس کی کیا آوشکتہ ہے تو آپ شہر میں رہ رہے ہو بہت اچھی بات ہے پیکٹس آ جا رہے ہیں لائف چل رہی ہے صبح شام بچے پڑھ رہے ہیں سب ہو رہا ہے لیکن ہے گورک شاہ کے بارے میں جاننا پہلے طور اس میں ستت پریت نشیل ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کو اپنی رکشہ کرنی ہے اور آپ جس پرتھوی پر رہے ہو اس کی رکشہ کرنی ہے یہ جو ہمارا زیون ہے شہری زیون یہ پرکرتی سے بلکل کٹا ہوا ہے جو لینڈ ہے ہمارا جو ہماری بھومی ہے بھومی ماتا ہمیں ہم یہ بھوجن سے پورا ڈسکنیکٹیڈ ہیں جو ہم کھا رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں کیا سور سے آرہا کہاں سے آرہا ہے جو ہم یہ پیکٹ کا دودھ پی رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے کہاں سے آرہا ہے کونسی گائے سے آرہا ہے کونسے جانور سے آرہا ہے سرکاری آنکڑوں کے انسار 68% دودھ جو کی سرکاری آنکڑیں ہیں اور جو ریالیٹی میں 90% 68% سرکاری آنکڑوں کی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے جو بھارت میں دودھ ہے وہ نکلی ہے ملاوٹی ہے سنثیٹک ہے پوائزنس ہے سپریم کورٹ نے یہاں تک آئے کہ جو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں ان کو ہم آجیباً کارواز دینا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی امرجنسی ہے کہ ہمیں زینہ ہے اور یہ پلانیٹ کی رکشہ کرنی ہے یہ ارتھ کی کیونکہ ویدک شاستروں میں گائے جو سبد ہے گو کے دو ارتھ ہیں ایک تو بھومی اور نیرکتی میں دو ارتھ ہیں بھومی اور گائے اور بھارتی سنسکرت میں نہیں جیسے گریک بھاسا میں ایک سبد ہے گائیا جیئے آئیئے اس کا مطلب ہے گائیا کا ارتھ ہوتا ہے بھومی ماتا ارتھ پلانیٹ ارتھ آپ ایک پورٹل ہے بہت بڑا گائیا ڈاٹ کام جیئے آئیئے ڈاٹ کام تو اس میں سارے پرتھوی کے بارے میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں تو یہ گائے اور یہ جو پرتھوی ہیں یہ سمان یہ ایک ہی شبد ہے تو ہمارے آج بھارت میں یا وشو میں ایک سنامی آئی ہوئی ہے بیماریوں کی یہ سنامی ورڈ یوز کیا ہے یو این نے بیماریاں بیانک بیماریاں فیل رہی ہیں ہمارے بچے آج ہم بڑے بڑے اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں دلی بامبے چننہی کے بینگلور کے اپارٹمنٹس میں لیکن ہمارے بچوں نے اصلی گائے کا دودھ اصلی گھی اصلی دہی سواد نہیں لیا ہے اور یہ جو گائے کے ڈیری پرادٹس ہوتے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں ہمارے برین کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے باڈی کے ڈیولپمنٹ کے لیے بچوں کا آدھار ہے ہمارے پرم پجے گردیو شلپ رہوپاد کہتے تھے بنگال میں کہاوت تھی پہلے گروہ پھر جورو گروہ کا ارث ہے گائے اور جورو کا ارث ہے پتنی تو ایک وقتی جب تک ویوہ نہیں کرتا تھا جب تک گھر میں گائے نہ ہو کیونکہ ویوہ کے بعد سنتان اتپن ہوتی ہے اور بچوں کو اگر پریابت ماترہ میں دودھ نہیں دیا جائے تو بچے بہت ہی بچوں کا وکاس نہیں ہوتا ہے آج بھارت میں بھارت جو ہے وہ پورے سنسار کی کوپوشن کے میل نیوٹریشن کی ایک کیپٹل ہے بھارت میں ہر دو پانچ بچوں میں دو بچے کوپوشن کا سکار سٹنٹڈ چلڈرن ہے تو یہ بھارت میں اتنی بڑی کرائیسس ہے سب سارا افریقہ سے بھی زیادہ بچے یہاں کوپوشن کے سکار ہیں کیونکہ دودھ نہیں ہے گھی نہیں ہے دہی نہیں ہے اٹھانبے پرسے جو اٹھانبے پرتیشت گھی ہے وہ ملا مشرت ہے اور دودھ میں ایسی بیانک چیزیں ملائی جا رہی ہیں تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ گو رکشا کے بارے میں جانے اور یہ چیز اس پہ کانشیس ایفرٹ کرنا بہت بڑی امرجنسی ہے ہمارے راشتر کے لیے اور یہ جو ہمارے نیتہ ہیں ان کے لیے پرائیورٹی نہیں ہے ہم بھارت کو انت کرنا چاہتے ہیں ہم بھارت کو لنڈن اور نیوارک بنانا چاہتے ہیں امریکہ اور انگلینڈ بنا دیں گے پانچ سال میں لیکن دودھ نہیں ہے گھی نہیں ہے اور کھانا نہیں ہے اور ہمارے پچھلے پانچ سالوں میں ایگری کلچر سیکٹر میں فرٹلائزر پیسٹی سائیڈ کنجمشن آلماسٹ ڈھائی گناہ ہو تین گناہ ہو چکا ہے تو پویزن پورا ہم یہ وش کھا رہے ہیں وش پی رہے ہیں اور ہم پرگرتی کر رہے ہیں یہ جو پرگرتی ہے یہ نرک کی طرف ہم جا رہے ہیں جیسے پتنگیں آگ کی طرف جاتے ہیں پرگرتی ہو رہے ہیں لیکن آگ میں جا رہے ہیں تو بینہ مول بھوتی پرگرتی سے جڑے ہوئے گائے سے جڑے ہوئے نیچورل نیسرگی جیون سے جڑے ہوئے ہماری جو پرگرتی ہے پرگرتی ہے یہ ایک بھول ہے تو اس لئے بہت جوری ہے کہ ہم سب یہ کانچس ایفورٹ کریں کیسے گورکشا سے جڑا جائے تاری کرشنا تاری کرشنا